کچن کی شانت وڈیا نکیاندی جان آج کی ریسپی بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر دو کپ میں نے میدہ لے لیا اس کو اسی چچھان لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد انڈا ایک پورا انڈا آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے زردی اور سفیدی کے ساتھ اس کے بعد یہاں دیکھیں ایک چھٹکی کے برابر میں نے یہاں پر لگے بیکنگ پاوڈر اگر آپ کے پاس بیکنگ پاوڈر نہیں ہے تو آپ میٹھا سوڈا بھی ایک چھٹکی کے برابر ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد آدھا چمچ اس میں نمک ہے آدھا چمچ اس میں کالی مرچ ہے بلیک پیپر ہے آدھا چمچ اس میں صفیز زیرہ ہے اور آدھا چمچ اس میں چکن پاوڈر ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پر دو سے ڈھائی کپ میں نے پانی اس میں ایڈ کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے پانی ایڈ کر سکتی ہیں جتنا بھی ہے یہاں دیکھیں میں نے تقریباً دو سے ڈھائی کپ پانی ایڈ کیا ہے اور اس طرح کا بیٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے تو آپ نے بیٹر اسی طریقے کا جو ہے وہ تیار کرنا ہے پانی کا کوئی کام یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اب آپ نے بیٹر کی جو تھکنے سے وہ آپ کی اس طرح کی ہونی چاہیے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے بلکل سیم اسی طریقے کا آپ نے بیٹر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد یہاں دیکھیں ہم نے ایک پین لے لیا ہے دو چمچ کے قریب اس میں کوکنگ آئل کے شامل کریں گے پین کو ہم گرم کر لیں گے اور آئل کو ہم چکر دلا کے تمام طرف جو ہے وہ اچھے سے گھوما لیں گے گھومانے کے بعد جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے وہ اس کی طریقے سے ہم چمچ میں لیں گے اور اس طرح سے ہم ڈال کر اس کو پھیلا لیں گے یہاں پر ہم نے ایک پتلی سی روٹی تیار کرنی ہے اور وہ روٹی اتنی مزیدار ہوگی کہ ماشاءاللہ صبح صبح جب آپ اپنے بچوں کو سکول کے لنچ باکس میں یا صبح ناشتے میں یہ تیار کر کے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بڑوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی ابھی یہاں مکمل نہیں ہوئی آگے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور اگر یہاں پر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو فوریس نے چیلنے کو سکسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا آئیکنیں اسے پریس کریں تاکہ نیکس ٹائم ایسی مزیدار ویڈیو جب بھی اپلوڈ کرو آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچائے اس کے بعد یہاں دیکھیں روٹی جو پکنا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کا سائٹ جو ہے وہ چینج کر لیں گے آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے نہ ہی زیادہ لو کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ ہائی کرنا ہے اگر لو کریں گے تو روٹیاں کڑک ہو جائے گی اگر زیادہ ہائی کریں گے تو یہ اوپر سے براؤن ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی تو آپ نے میڈیم آنچ پر ان کو پکانا ہے ٹھیک ہو گئے جی یہاں دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اور اسی طریقے سے میں نے تمام روٹیاں جو ہے وہ اس طرح سے تیار کر کے رکھ لی ہیں اس کے بعد اسی پین میں میں نے آئل ڈال دیا تقریباً تین سے چار چمچ ایک دو جوے لسن کے میں نے چوب کر لیے ہیں اور وہ ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں لسن کو ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ کڑکڑا لینا ہے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ہماری ریسیمی میں پھیل جائے یہاں دیکھیں لسن کو ہم نے کڑکڑا لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ کے برابر سفید زیرہ اس ریسیپی میں زیرے کا بہت ہی زیدہ کمال ہونے والا ہے مجھے تو یہ چڑھنا چاہیے تھا کہ میں نے انڈے کے ساتھ زیرے کا بھی نام لینا چاہیے تھے کہ زیرے کا کمال دیکھیں اس کے بعد یہاں دیکھیں میں نے اس میں ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہلکا سا ہم اس کو کیا کریں گے پکا لیں گے زیادہ آپ نے اس کو ڈاک براؤ نہیں کرنا بس اس کا کلر جو ہے وہ چینچ ہو جائے بس اتنا کافی ہے صبح صبح اٹھ کر بچوں کے لیے ایسا مزیدار ناشتہ بنائیں گے نا تو بچے خوشی خوشی اپنے سکول جائیں گے اور بڑے بھی بہت ہی خوش خوش ہو کر اپنے جو ہے وہ کام پر جائیں گے اس کے بعد ایک جو ہے ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کرنے والے ہیں میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے کسی بھی چیز کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بغور دیکھنا ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے وہ سمپل سے ہیں جس میں نمک ہے اور لال مرچی ہے عادل سمس میں اس میں لال مرچی ڈال رہی ہوں اور ذائقی کے مطابق میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے نمک جتنا چاہیں وہ ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھا سا ہم اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار کریں گے تاکہ اس کی مرچی کچھی نہ رہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا مسالہ کچھ رہ جائے گا تو آپ کی کوئی بھی ریسپی اچھی نہیں بنے گی چاہے آپ کچھ بھی بنائیں تو آپ کا مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا پکنا یہاں دیکھیں ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بابلز اوپر آ چکے ہیں تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے جو آلو لے لئے تھے میں نے تقریباً آدھا کیلو ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور آلو میں نے بوائل کر کے میش کر کے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اس کے بعد سمپل ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنے نہ ہے آپ چاہے تو اس پوائنٹ پر گیس جو ہے وہ بند کر سکتی ہیں لو بھی کر سکتی ہیں بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان آلووں کو اس بیٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے یہاں پر میں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری پیشلی ویڈیو میں بہت ہی پیارے کمنٹس کیے اور مجھے موٹیویشن دی کیونکہ میں بہت زیادہ سیٹ ہو گئی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اب یہ ویڈیو نہ بناوں لیکن میری پیاری پیاری بہنوں نے مجھے بہت زیادہ کمنٹ کیے بھائی نے بہت اچھا کمنٹ کیا میری حوصلہ افضائی کی ان کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ اللہ رب العزت آپ لوگ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کی نیک حاجات کو پورا فرمائے اور آپ سب کو بھی کامیاب کریں اس کے بعد یہاں دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں میں نے ایک روٹی لے لی ہے اور یہاں پر میں نے اس میں ڈالا ہے سوس میں نے یہاں پر ڈالا ہے پیزا سوس تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا پیزے کی طرح آئے تاکہ بچوں کو یمی یمی لگے پیزا سوس میں نے تقریباً آدھا چمچ کے برابر اس کے اوپر پھیلا لیا ہے ایک چمچ کے برابر میں اس کے اوپر اب ڈال رہی ہوں کیچپ ٹماتو کیچپ سپائسی نہیں صرف سمپل ٹماتو کیچپ ہے آپ سپائسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لگا سکتے بھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سوس بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ پسند ہیں مایونیز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کیا کیا ہے میں نے جو بیٹر لے لیا ہے اس طرح کے ایک سائیڈ پہ ہم رکھ دیں گے پورے کے اوپر نہیں پھیلانا ہے ایک سائیڈ پہ آپ نے اس طرح کے آلو کا جو بیٹر ہے اب بیٹر بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں وہ ہم نے اس کو پھیلا لینا ہے اس کے اوپر تھوڑے سی ہم انین رکھیں گے اچھا یہاں پر آپ چاہیں تو کھیرہ بھی رکھ سکتی ہیں ٹماتر بھی رکھ سکتی ہیں پیاس بھی رکھ سکتی ہیں میرے بچے نہ ٹماتر آتے ہیں اور نہ ہی کھیرہ کھاتے ہیں اگر میں ڈالو تو وہ نکال دیتے ہیں تو میں صرف اس میں تھوڑے سی پیاس ڈال رہی ہوں بس سمپل اس کو ہم کیا کریں گے فولڈ کر دیں گے اور ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ یہ آپ اس میں چپک جائے تو ماشاء اللہ سے یہ تیار ہے اب سمپل آپ کیا کریں کہ ان کے لنچ باکس میں ان کو ڈال کے دے دیں بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی چیز ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا بچوں کو بڑوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور اس چھوٹی سی ریسپی کے لیے اپنا پیارا سا فیڈبیک لازمی دیجئے گا چلتی ہوں انشاءاللہ نیکس ٹیم اور اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گے